حضور آپ نے امیر سنی دعوت اسلامی شاکیر علی نوری کو پہلے خلافت سے نوازہ تھا میں نے خلافت دی تھی اور ان کو کئی مرتبہ سمجھایا اور آخیر میں انہوں نے علماء کونسل کے جو اس وقت روح رواہ ہیں زہیر الدین ان کے بارے میں ان سے کئی برطبہ گفتگو ہوئی اور خود زہیر الدین اور علماء کونسل کے جو ذمہ دار حضرات اس وقت موجود تھے اس کا اس کو بہت بڑا عرصہ ہو گیا حالی بن دس پندرہ برس ہو گئے اس سلسلے میں ناکپور کے ایک جلسے میں انہوں نے ان سے بے بیزاری اور سنی دعوت اسلامی کی سرپرستی سے علماء کونسل کے ذمہ داروں کو برطرف کرنے کا اعلان کیا تھا اور اس کے بعد جب ممبئی آئے تو پھر ان سے جڑے رہے فاروق درویش کے ہاں میٹنگ ہوئی میں نے کچھ سوالات پیش کیے آج تک اس کا جواب نہیں دیا آخری مرحلہ یہ ہوا کہ خود فاروق درویش مجھے پاس لے کر کے آئے اور اس کو بھی تین یا چار سار ہو گئے یہ زیادہ عرصہ ہو گیا انہوں نے کہا کہ علماء کونسل کے ذمہ دار زہیر الدین کو ہم سمجھائیں گے اور ہمارا کوئی علماء کونسل سے لینہ لینہ نہیں ہے ہمارا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے اور ہم ان کو سمجھائیں گے اگر وہ مان گئے تو ٹھیک ہے چھے مہینے کی مدت مانگی وہ نام ان کو چھوڑ دیں گے اور اسے دنے میں ایک تحریر بھی انہوں نے دی وہ تحریر آج بھی میرے بریف کیس میں پڑی ہوگی اور مجھ سے یہ کہا کہ اس تحریر کو چھاپا نہ جائے لیکن اس کے باوجود آج بھی آداد میدان میں جو اجتماع ہوتا ہے اس میں علماء کونسل کے ذمہ دار زہیر الدین آتے ہیں اور وہ اپنی اسی رویش پر قائم ہیں وہابی دیوبندی راہزی تک کو ایک کیا ہوئے ہیں اور ان کے علماء کونسل کا دستور یہ ہے جس دستور کے بارے میں خود شاکر صاحب نے مجھے متعلق کیا تھا اس دستور کی اہم دفعہ یہ ہے کہ سباب کرباگو فرقوں میں اتحاد پیدا کرنا اور یگانگت پیدا کرنا شریعت کے دائرے میں یعنی وہابی دیوبندی راہزی یہ سب کرباگو ہیں اور ان کو جو ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اتحاد اور یگانگت اور ان سب کو ایک کرنا شریعت کے دائرے میں تو یہ کیسے ممکن ہے اور دوسرا پہ تھا کہ ہر اس تام سے بچنا جس سے منافرت پھیلے اور ابھی حال میں زہیر الدین صاحب نے یہ کہا ہے اور آداد میدان کے استعمال میں کہا ہے کہ قبر میں مسئلہ نہیں پوسا جائے گا جو بولی وہابی بولتے تھے وہ بولی آداد میدان کے استعمال میں زہیر الدین صاحب نے بولی پھر بھی شاکر صاحب کو توفیق نہیں ہوئی کہ زہیر الدین کو چھوڑتے اور اپنا وعدہ نبھاتے لہذا ان کی خلافت خلاف ہے اور وہ جو میرا نام استعمال کرتے ہیں تو ان کو میرا نام استعمال کرنے کا حق نہیں ہے موسیقا